بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیورز میں ہوں حیدر حیات خان اور ویڈیو لنک پر آپ میں ساتھ دیکھ سکتے ہیں نواز بکش خان بہر عزیز صاحب صاحب ایک وزیرعالہ ہے بلوچستان کے سینر شاہ صدان نے نواز صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج ناظرین ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے ملک کے جو کرنٹ پلٹیکل سینریو ہے پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن صاحب کی قیادت میں وہ کیا کرنے جاری ہے ملکی سیاست کے اگ ملک کے لئے تین چار ماہ وہ کتنے اہم ہیں تو سب سے پہلے تو اسلام علیکم نواز صاحب ملک السلام جی آپ کی محبت ہے در ایت خانہ پر یاد کی ہے حیریت سے جی آپ کی کھا کے جب کہہ سلام اللہ کے فضل نواز صاحب سب سے پہلے تو یہ پی ڈی ایم کتنا عرصہ چلے گی دیکھیں اس طرح کی تو بہت سے آئے اور چلے گئے یہ اتفاقات تو بڑے اچھی اتفاق سمرا اتحاد جو ہوتے ہیں یہ اتحاد بنے ہیں پہلے بھی اور آج بھی بنے ہیں اور کل بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر ہماری سیاست میں کوئی اچھا اپ ڈیٹ نہیں آیا اس کی جنر کیا کہتے ہیں جی وہ نہ چینج ہو کیا کہے تو اس طرح سے ہی یہ چلتا رہے گا جی بارال کچھ مسائل ہیں یہ مریض آج کنی ہے بہت زمانے سے مریض ہے بہت سے ڈاکٹروں کے پاس لے گئے بہت سے ڈاکٹروں نے انہیں علاج کرنے کی کوشش کی میرا بطلب ہے کہ ہمارے پاکستان کے سیاست سسٹم وہ ٹھیک نہیں ہو پایا اب مسئلت یہ ہے کہ اس پر جو معاملات ہیں وہ اس طرح کے بنگے ہیں کہ بھی میں کسی پارٹی کرنی ہوئے رہا ہے اور خان آپ جانتے ہیں میں کسی پارٹی کرنی ہوئے رہا ہے نہ میری محبت ہے نہ میری کسی سے نفرت ہے نہ میں کسی کوئی مجھے چاہتا ہے تو میں بھی زیادہ میں کسی کوئی چاہتا ہوں لیکن برحال میں صحیح بات کرتا ہوں اچھا بھو کی بات کرتا ہوں اس لیے لوگ کبھی سمجھتے کہ شہدہ پی ٹی آئی کے میں اس لیے مخانصت کر رہے ہیں میں نہ میں پی ٹی آئی کا نہ میں مولی کا نہ میں جمعیت کا نہ میں پہچتا ہوں خواہ کا پیپلز بارڈی میں میرے والد تھے وہ فوت ہوئے پیپلز بارڈی کے بعد پیپلز بارڈی میں بھی میں نہیں ہوا چاہتے ہیں تو میں جو بات کرتا ہوں خدا لگتی کرتا ہوں جو مجھے سیدھی سمجھ آتی ہے جو میرے مولک اور میرے عوام کے لیے صحیح وہ میری بھی صحیح یہ تجربات ہم دیکھے رہے میں اپنے سامنے تیری اپنے زندگی میں جو میں نے ہن کاؤنس کیے دیکھے سیوٹی سیون کا کون محاص تھا جی موتا ہے کون محاص ان کو بھی وہ کس طریقے سے کیو آئے رکھ کونی دیٹیلڈ وہ پروگرام چاہتے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہوا بھوٹو کی کیا گھرا بیا کسی کی کیا چھانی ایک سازش تھی انٹرنیشنل بھوٹو کو نکالنا تو وہ نکل گیا اس کے بارے ستتر سے اٹھاسی تک اگر جہاز نہیں پڑتا آپ پتہ نہیں کب تک جیولر جنرل زیادی کامیج رہتے اور پتہ نہیں کیا کرتے یہ کسی دور میں یہ سارے خرابیاں آگئے ہیں اب میں دیکھی یہ دوہزار تیرہ کے لیکشنز کے بعد میں نے کہا تھا کہ انتخابی وہ کر لیں اصلاحات کر لیں تاکہ آئندہ کلی ایکشنز ہوں اس پر امیلیاں مسلم زیادہ نہ ہوتے چیزے کو رہ دو رہ سب کے سب نہ ہوتے مطلب ہر بار کی ایکشنز کے بعد کی جو فریکٹس ہے وہ ختم ہو جائے کامسکر دیکھیں جی سیم ہی سٹوری ہے دوبارہ واپس ریفرش ہو کے آ جاتی ہے ایدھائی خان یہ آج کا دن جو ہم دیکھ رہے سے پہلے لیے ایک دھرنا ہوا اور وہانا سامنے کر لیا میں کسی کا کریٹک نہیں ہوں جو دریکٹ کوئی بات ہو کیوں میں کرتا ہوں اب عوام کے حالت دیکھیں پاکستان کے حالت دیکھیں مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے ہم نے ہر بات کی کہ ہم نے کہا کرپشن 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 بیماری ہے کرپشن کی تو اب ہم اس وقت تک ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ایسا فیزیشن یا سرزب نہیں آیا کہیں کہ مسئلہ یہ ہے کرنا کیا چاہیئے تھا دیکھیں پولٹیکل وہ ہے مسائل ہے سیاسی مسائل ہیں جس میں ہر پارٹ سیاسی مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے پارٹیاں ہوتی ہیں ان کا منشور ہوتا ہے ہر پارٹی اپنے ذریقے سے وہ منشور چلاتی ہے اپنی اس کے بعد اس پہ آکے کام کرتی ہے باقی پارٹیاں اپنی منشور پہ رہتی ہیں اب اس طرف تو یہ نہیں ہے ہونا پہ یہ چاہیئے کلاسیکلی ساپ سکری سیاست کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ لوگ مل بیٹھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے جس کا ہم بہت ترمولوجیز ہیں وہ جو کہ اب سب کسام بن گئے ہیں اپیسی ہو جاتی ہیں حالانکہ اپیسی کو کہتے ہیں آرمار پرسول کامز بھی کہتے ہیں لیکن آل پارٹیز کام کرنس ہو جاتی ہیں اور اس میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اصل پروبلمز کیا ہے پیشنٹ پڑھا ہوا ہے پیشنٹ میں کی اٹی پروبلم بھی ہے پیشنٹ میں پیڈ بھی اس کا اثراب اس کو مگر پڑھا ہے مطلب سنڈروم ہے ڈائیویٹیز کہہ سکتے آپ اس کو کیسے ہم کی کرنے نہیں ہوا اب کرپشن کو عمران خان نے فوکس کیا تھا اس کے اپنے دانے میں بھی اور سیاست میں بھی وہ بھی ناکام ہو گئے انہوں جو کرنا تھا وہ نہیں کر رہے میں نے ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی کرپشن کو ہی فوکس کیا ہوئے کیونکہ اس رات عوامی ایشیوز تو ایڈریس نہیں ہو رہی البتہ کرپشن ایڈریس ہو رہی کرپشن ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا میں آرز کروں آپ سے کیسے کاؤنٹر ٹرروریزم تھا کہ ٹروریزم کے مقابلے میں زیادہ ٹروریزم کرپشن ہے اس کو ایسے کاؤنٹر کرنے کہ اس سے زیادہ کرپشن کرنا کہ اس کے خلاف کاؤنٹر کرپشن ہو رہی ہے عمران خان سینی رسطہ جم ہو گیا ابھی جو اپوزیشن مولانا صاحب کی قیادت میں پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پر اکٹی ہوئی ہے آپ کے خیال میں جو ایجنڈاز انہوں نے فائنلائز کیے ہیں اس کے اوپر یہ مستقبل میں آپ کو کسی ڈیریکشن پہ جاتے نظر آرہے ہیں ان کا فیوچر نظر آرہے ہیں کہ یہ جنوری تک ہی کم از کم جو جنوری انہوں نے ریڈ لائن دی ہے کہ جنوری کے بعد یہ ریزمیشن کی طرف جائیں گے تو آپ آگے بھی ایسے ہی ہوگا جی یقینا اگر یہ کامیاب ہوتا ہے سیاسی پروسس ہے ایک طرف گورنمنٹ کی طرف اپوزیشن ہوتی ہے اپوزیشن کے کام اپوزیشن ہوتا ہے وہ عوام کی اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم عوام کے خدمت کے لیے آئے ہوئے اپنے اپنے منشور پہ پروسیشن پارٹیاں بھی سب کے سب مل گئی ہیں ایک کچھوبر بن گیا ہے منشور کا سب منشور ایک ہو گئے ہیں جی اپنا اپنا کو نکال نا ہے کس طریقے سے اگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سب کے سب پارٹیاں میں لیں میں کو کہتا ہوں کہ یہ بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے یہ اسمبلی سے استیفا دیں چھوڑ دیں پولٹیکل طریقے بہت سارے اور بھی ہے نہ کہ جو ملک اور قوم اور عوام پسی ہوئی ہے بہنگائی میں باقی مسائل میں پسی ہوئی ہے اس کے لیے ایک اور بہت اسمبلی میں نہ جائیں اور چھوڑ دیں اسمبلی تو گل جاتی ہے اس کے بعد بیٹھ رہے پھر ایک سسٹم کو ٹھیک کریں کہ ہم نے ریفرش کرنا ہے سسٹم کو سالی ملکی پسی کریں اگر یہ کامیاب ہوتے لیکن یہ ہوگا کہ ملکی لیکشنز ہوں گے یہ ایک نسرے کے خلاف جیسا ماضی میں بات کرتے رہے شہباز صریف نواز صریف نواز صریف کی آنکھوں میں بیدنزیر کے نام سنتے خون آتا تھا وہ غدار تھی اس کے بعد زلداری کو کھنجھنے کے لیے شہباز صریف نے لاہ کی صورت لڑک پیٹ سے پیسے نکال اس طرح سے وہ کہتے تھے ان کے بارے وہ سب پاتے تو اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو آئندہ کے لئے اپنی اپنی اس میں لگ جائیں اس وقت آپ کو فائدہ پہنچانے کے لئے کہیں لگ آخواس مل گئے دل دو سال سے پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار پاکستان میں اور ایشیوز کو جس طرح ہم پہلے بھی بات کریں کہ ایڈریس کر رہے ہوئے گورنمنٹ کسی طور کامیاب نہیں اس کے کئی فیکٹرز ہیں اکنومک فیکٹرز پھر کوویڈ یا جو بھی جسٹیفیکیشن گورنمنٹ دیتی یا نیگلیجنسی ہے تو ابھی لوگ تو باہرحال گورنمنٹ سے مایوس ہیں عام پبلک کی میں بات کر رہا ہوں تو اگر یہ لوگ باہر نکلتے ہیں یہ جلسے جلوس کرتے ہیں یا گورنمنٹ کے خلاف کسی تحریک میں چلے جاتے ہیں ایسے میں اگر عام آدمی ان کی محبت میں نہیں گورنمنٹ سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے چونکہ گورنمنٹ اس کے ایشیوز کا ایڈریس نہیں کر رہی وہ ساتھ باہر آجاتی ہے عام پبلک باہر آجاتی ہے اور وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتی وہ گورنمنٹ کی اگینس باہر آدھتی ہے تو ایسے ہمیں پھر گورنمنٹ کا فیوچر کیا ہوگا اور گورنمنٹ کس طرح آگے پریشرائز ہو جائے گی ملکل بہنگائی میں پسے ہوئے ہیں عوام کے نہیں کام سیدھا نہیں ہوا جو یہ کر سکتے تھے مجھے نہیں معلوم جی اب مجھے عوام تو ہیں لیکن اسی عوام کو پسی ہوئی جو کھ ہے گورنمنٹ سے اس کو ریٹیٹ کرے پھر تو ٹھیک لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں Artificial Intelligence یا Artificial Politics میں ہم سب نے ملنا ہے ایک Rent-A-M-O-P تو میں نہیں کہوں گا لیکن یہ کہ اس میں Investments آتی ہیں ہمارا تجربہ ہے آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں جب اس کسی کی ریریز ہوتی ہے تو انیسٹرز آتے ہیں وہ انیسٹ کرتے ہیں انیسٹرز کے اپنی جنب ہوتی ہے انیسٹرز ہوتی ہے وہ کبھی بھی خوف کوئی بھی نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ بہت 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 شاہ ہے حیث آتھ کھان آئے اس میں انیسٹ کروں تاکہ کل مجھے کوئی فائدہ دیں پھر آنے والے اکومت دوبارہ ایسے ہی کام کرے گی آپ کو لیت کے دو ہم اس مشہس سرکل میں پسے ہوئے ہیں اس سرکل سے ہم باہر بھی نکل با رہے ہیں یقیناً اگر عوام تک ہے تو عوام کچھے ہی نکلے اور گورنیٹ کر چینج ہوتے ہیں تو سوفت ایک سوفت ترینگے سے اگر عوام تک ہے ان Cohenیہ صاحب کا ناکت بہت زیادہ اس کی بیونکہ بہت تینٹ سیکر ہے پاکستان کی سیاست کو اس چننل پہ بھولے گے اگر ایسے نہ ہوتا تو آج ہمارے سے کچھ اور ہوتی سیاسی صحت میری اس کے بعد پھر مولانا صاحبہ وہ بھی اثرسوخ ہے جی ایک ایریا ہے ان کا تو روڑیو اسی لیے کو زیادہ صاف نہیں کیا وہ اپنے تالیبان کو اپنے تالیب ان کے جو مدرسے ہیں ان کو اگر کنٹیمرری ایڈیوکیشن دے 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 تو بہت اچھا ہوتا برحال ہمارے پاس ارے کے پاس ایک نہ ایک ایسنس میلیو ہے کہیں پیسہ زیادہ ہے کہیں عوام کو ریلکیٹ کر سکتے ہیں پشتوکہ مہب ہے ان کے اپنا اسٹائیل ہے باقی اور کچھ نہیں کہہ سکتے آپ اس لیے یہ ہے کہ اگر یہ کامیابی چاہتے ہیں تو آئندہ کے لیے پھر ایک دم الیکشن میں مند جائیں جی ایک وہ کہہ کہتے ہیں کہ گرمہ گرمی ہے اس میں نے جی ہیڈایات خان بچا سکتے ہیں ہم کو بھلے پیچھے ہیڈایات خان دوگویا تھا لیکن اب یہی بچایا گا چاہتے ہیں تو غلط ہو جائے گا پھر یہ ایک ایک ٹرانسیٹ دیگٹ میں ہیڈا کے پیچھے ہیں اپس میں یہی پارٹیاں جو آج کر رہی ہیں سمیلا کہ تیرے ایک سسٹم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک نیا نساب لائے نیا نساب دانے میں کوئی ایشو نہیں ہے سارے دنیا میں جنوریتیں چل رہی یہ کوئی اگریزی کتی مشکل نہیں ہے اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو میں آپ کو باتا ہوں آپ نے فیلمیں دیکھے ہوگی درامیں دیکھے ہوگے کتابیں جب تک کہ مشکل جاتے ہیں تو جب کامیاب ہوتے ہیں پھر بات میں جو بوڑی جس کے پیچھے وہ جاتے ہیں وہ بوڑی جب ان کو ملتی ہے وہ آپس میں باتنے میں پر لڑائی شروع ہوتی ہے یہ میرا آپ آپ میری بات آپ لکھ لیں میں اتنا وہ انسائٹ والا نہیں مطلب مطلب کے مقصد میں کامیاب مقصد میں کامیاب ہو بھی جائیں گے تو پھر آپ سی تقسیم ان کو لڑوا دے گی ایسے جی میں سنا نہیں آپ کی بات میں نے کہا اگر مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ اپوزیشن پارٹیز تو پھر آپ سی تقسیم ان کو لڑا دے گی یقین یہ بات میں کوئی اور ملفز نہیں سما کرنا چاہنا سب محترم ہے آپ دیکھ لیجئے بلکل ایسے ہوا ایسے ہوا آخر میں یہ تو میعہ نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی اور بڑی ایک ایک سٹریم پوزیشن لے لی آپ کے خیال میں یہ میعہ صاحب نے کوئی دیل کے لیے کوئی اشارہ دیا ہے یا اپنی فرسٹریشن نکالی ہے انہوں نے اس تقریر کے ساتھ اور سیکنڈلی اس سوال کے ساتھ اگزمی سوال یہ بھی کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کی ٹائمنگ بڑی امپورٹٹ ہے تو آپ کے خیال میں یہ روٹین میں گرفتاری ہوئی ہے یا انہوں نے خود کہا کہ یار بڑے بھائز آپ نے ایسی تقریر کر لی آپ بہتر یہ ہے کہ مجھے ارسٹ کر لو تاکہ میں آرام سے بیٹھ جاؤں اور ان ساری چیزوں میں میری کوئی انبولمنٹ بظاہر نظر نہ آئے دو باتیں ارسٹان آپ نے بڑی اچھی بات کی بہت اچھا سوال کیا میاں صاحب کی تقریر جو تھی وہ میں نے دو آزار تیرہ میں اس سے کہا تھا کہ میاں صاحب آپ کر سکتے ہیں یہ تیسری باری ہے اگر آپ سیدھے چلیں گے اور تو آپ تاریخ ویری عمر ہو جائیں گے پاکستان بھی ایک جگہ پہ پہنچ جائے گا پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے پاکستان ترقی کر چکا ہے وہ ترقی دوبارہ نیچے پہنچ جائے یہ اور بات ہے ورنہ آپ کے اسے ساری دنیا جو ہے آپ سے وہ کتھے گھراتی بھی ہے اور آپ کے نظروں میں کھٹکتے ہیں اس کے اکمیز کے آپ کو یہ بیابیلیٹی ہے تو میاں صاحب سے دو آزار تیرہ میں میں نے کہا تھا مجھے پردھا تھا کہ پنجاب کے لیڈر ہے پنجاب سے ہی کیونکہ ایک پیجورٹی پنجاب کی ہے مارا کروڑ سوپر کا سروہ ہے ہمارا جی اور اس کمیشمنٹ میں سب جگہ پہ ان کے اندر بھی ہیں تو وہ بڑے آرام سے کر سکتے تھے جن فورسز کے بارے میں سخت بات کرتے ہیں ان فورسز کو بھی وہ منع سکتے تھے اب وہ نہیں کر سکے دوسری بات میں آپ کو باتا ہوا ہے میرا ذاتی تجربہ ہے کچھ لوگ نو سی لے کے جو بہت بڑی بڑی گانیاں بھی لیتے ہیں وہ سکتے ہیں ان کو کئی سے نو سی ملی ہوئی وہ آکے بالکل ڈائریکٹ اس طرح سے ڈلنڈ ہوگے بات کر رہے ہیں کہ بلوچ پشتون یا سندھی کوئی اور لیٹر بات کرتا تو اس کے حالت کچھ اور ہوتی بے وکوف لوگ یا غداریوں کی باتیں شروع کر دی لوگ نے بابا کا فدر ہو کوئی غدار بھی یہ سوڑ گا اس ملوک کو لپنا حضورنا چاہتے تو میں بھی چاہوں گا کہ بائنہ میں بھی ایسے کروں کہنے کا مطلب کی میاں صاحب کے دونوں باتیں لنک بھی ہیں صحیح یہ ہے وہ کر سکتے تھے بجائے اوپر صرف پیچھے سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں جس طرح کے سنوڑ سیاستی جیسے جان چھوڑا کے لندن چلے گئے اب ریموٹ کنٹرول سے انقلاب نہیں آتی جی you have to lead you have to lead from the front چھوٹے بھائی یہ وہ بھی ایسے ہی ہے جی ان کا بھی ایک اپناک سٹائل ہے اس آمدان نے ایک فرن سیٹ کیا ان کی پاور ہے ان کے پاس پینس کی پاور ہے ان کے پاس ہمیں ریلیشنز کی پاور ہے بہت سائی پاور سے آ جائے صاف سکھے ہو کے ان کو بندے کی میں نے آپ سے پہلے میں شہر کہیں بات کہا ان کو his highness بندے کا شوق ہے یہ کہتے ہیں ہم حکمران خاندان خاندان حکمران یہ آپ کسی کے بھاپ کمورٹ نہیں ہے یہ یہاں پہ حکمران پارٹی ہونی چاہیے جی میری پارٹی ہے وہ وقت کر رہی ہے میں حکمران ہوں تک دوسری پارٹی آ رہی ہے ہونی چینج ہوگے تو ان دونوں بائیوں کی سیاست نے اس پاکستان کی یہاں تک پہنچا دیا ہے اس وقت پیتولوجی ہے سیاسی مطلب ہر مرز ایلاؤ ہے یقیناً اس میں لوگ جائے گے میں آپ کو بتا رہا ہوں مبیالی میں نہیں بہت سے معاویہ میں جائیں گے کہاں اندے ابھیاج میں پڑھ رہا تھا کہ ایک سو والفن فنان پر درجل ہے تو کہاں جائے یہ اور بات دیکھیں اندہ کونٹرول کر رہے تو یہ سلسلہ ایسے ہی ہے کہ یہ نوازنیف اور شہبازنیف آپس میں ان کی بیٹی ان کا اپنا ایک سٹائل ہے وہ پولٹیکل کبھی بھی نہیں ہے جی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں سیاست کریتا انہوں نے سیاست مراز میں جا کے کری یہ بڑی بڑی سیاست بہت بڑی سیاست سیاست جو ہے تو اس وجہ سے یہ کر سکتے ہیں ابھی بھی اگر یہ ماتھے کو اپنے ہاتھ مارے تو یہ کہ ٹھیک ہے جو پیچھے آپ سب ون لائنر آپ سب ون لائنر شہباز شریف صاحب کی گرفتاری روٹین پروسس ہے وہ روٹین میں گرفتار ہوئے ہیں یا انہوں نے خود گرفتاری دیا کہ بھائی مجھے ریسٹ کر لو یہ مجھے میں دیکھیں اب یہاں پہ ہمارے یہ ان کو میریویویٹ کر رہے ہیں یہ بہت بہت بہتر ہوگے یہ جیل بھی سہلے تیارا کے جیل بین تو جو سہولیت ہے یہاں جہاں میں بیٹھاؤ مجھے وہ سہولیت دے گی یہ سارے کے سارا مجھے لگتا ہے کہ یہ سکرپٹ ہے سیلیکٹریٹ کی بات تو ختم ہوگی اب سکرپٹ ہے تو باران چل رہے ایسا سلسلہ دیکھیں کہ ہم کہاں گر دیں آسمان سے گر دیں کسی کھجور میں رکھیں تو بس گئی بات اور کچھ نہیں ہے تو تو ایک سکرپٹیٹ بات ہے جو مجھے سہول باتی میں شروع میں بھی کہتا تھا یہ جی کچھ ہو رہا ہے وہ یہ کہنے کے لئے یادرکو پچھلا بہت اچھا تھا تو اس وجہ سے واقعی قلائم کو اکل دے یہ صحیح سیاست ہے اپنے منشور چھوڑ گے میں آپ کے منشور کے ساتھ اب آپ یہ دیکھ دیجئے کتے پی 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 کی جن یو آئی مشروفات دوسری یہ سب پارڈیا ان کے مصطب اپنے جدہ جدہ منشور ہیں لیکن یہ سب کے ساتھ جو نے ملا دیا ہے سب ملا کے شاید اچھی رہا ساتھ جلے نواز صاحب آپ دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہ جو مل گئی ہیں ساری اب یہ جو کھچڑی پکی ہے اب اس کھچڑی سے عوام کا جو درد ہے عوام کے پیٹ میں جو درد ہے اس کو کوئی ریلیف ملتے ہے یا یہ کھچڑی مزید رییکٹ کرتی ہے اور عوام کے جو جو لوز موشن ہیں یہ مزید بڑھ جاتے ہیں اور عوام کے لیے مزید مشکلات کی کھچڑی پیدا کرتی ہے بہت شکریہ نواز صاحب آپ نے اپنا کینٹرک مجھے دیئے ناظرین آج کے پروگرام سے حیدر آتھان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ